السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلِ بیت سے محبت ذکر کی تھی اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلِ بیت سے محبت کا ذکر کریں گے ساتھ ہی ساتھ کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچہ ہیں وہ کہیں پیدل چل رہے ہوتے تو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ معمول ہوتا کہ اگر وہ سواری کی حالت میں ہوتے اور حضرت عباس کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے اور یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر جاتے تو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول الاستعیاب جلد نمبر دو صفحہ تین سو ساٹھ اب آ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عجیز و پیارہ نہیں اماب حاکم نے اسے المستدرک میں حدیث 4789 کے تحت بیان کیا ہے یہ حدیث ان تمام لوگوں کے مو پر ٹیپ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف عجیب و غریب سے واقعات منصوب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ گرا دیا جلا دیا اور حضرت فاطمہ کے مسکیارج ہو گیا اور وہ محسن نامی ایک بچہ تھا وہ انتقال کر گیا اور وہ تمام کہانیاں جو بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب کرتے ہیں جن پر ہم پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ کو درست دے چکا ہوں اسی چینل پر کہ گھر کے دروازے جلانے سے متعلق تو یہ حدیث بھی ایک بہت واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کا کتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور کا محبوب نہیں دیکھا اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عجیز و پیارہ نہیں تو اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی ذاتوں سے زیادہ محبوب رکھو اور میری اولاد کو میری اہل کو میری اہل بیعت کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب رکھو اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے آتا فرمائے مگر ان میں سے کوئی ایسا لباس نہ تھا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق ہو تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر انہیں پہنایا پھر فرمایا جب ان لوگوں نے اس لباس کو پہن لیا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے ریاض النظرہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 341 اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتداری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ان کے لیے حصہ مقرر کیا دونوں کے لیے پانچ پانچ ہزار درہم وظیفہ رکھا سیر علام النبلہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر 259 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ